بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب پیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے اور قائم دائم رکھے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا اور بہت نایاب ہے تو آپ نے یہ وظیفہ ان بھائیوں کے لئے ہے ایک میرے جو بھائی ہیں آج انہوں نے کمرس باکس میں مجھے کافی دن سے کہا تھا کہ آپ کی کیا اللہ کی رحمت امیر لوگوں کے لئے ہے کیا ہم امیر نہیں ہو سکتے کیا ہم بلندی نہیں اختیار کر سکتے تو بھائی ناشکری کرنا گناہ ہے اس طرح نہ سوچا کریں کیونکہ اللہ کی رحمت تمام لوگوں کے لئے ہے اس میں کوئی بڑا چھوٹا یا اس طرح کوئی بھی نہیں ہے تو آپ ایسا نہ سوچیں کیونکہ یہ غلط بات ہے آپ نے کیا پڑھنا ہے آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاتی ہوں آپ بس وہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو رزق آئے گا اور یقین مانیں کہ الحمدللہ آپ کی آمدنی جو ہے آہستہ 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 اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ وہ جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے شادی کی تیاری کیوئی تھی اپنے بچے کی لیکن میرے پاس ایک روپیہ نہیں تھا تو مجھے ہرانگی ہوتی ہے کہ وہ ہم سے مدد مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں یا میں ان کو سمجھانا بھی چاہتی ہوں کہ آپ اس وظیفے سے آپ مدد لیں انشاءاللہ آپ کو کسی کی بھی یہاں تک کے اس بہن کی بھی محتاجی کی ضرورت نہیں پڑے گے اللہ پاکہ آپ کے خود کام جب سواریں گے تو یقین مانیں آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ کچھ ہی دنوں میں حل ہو جائے گا آپ نے کسرت سے ورد کرنا ہے یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑے اسلامو پڑے یا سلامو یا اسلامو ٹھیک ہے آپ پڑے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرمو اور رحمتوں کی بارش آپ کے اوپر ہونا شروع ہو جائے گی کم از کم آپ روزانہ پندرہ سو مرتبہ اس کا ورد کریں یقین مانیں کہ آپ خود کہیں گے کہ آپ بھی مجھے خود نہیں پتا کہ اتنا رزق اور اتنی بلندی کہاں سے آئی یہ بہت پیارا وظیفہ تھا آپ ضرور کیجئے اللہ بھاکہ آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اوروں کو بھی بتائیں کیونکہ اس کی برکات بہت زیادہ ہے بہت اعلیٰ اور بہت پیارا وظیفہ ہے اس کی قدر جانئے گا آج کی سب سے پیاری بات آپ لوگوں کے ساتھ آج میں شہر کرنا چاہتی ہوں کمینہ نفس کمینہ پن کی باتوں سے خالی نہیں ہوتا جو کمینہ نفس ہوتا ہے کمینہ پن یعنی کہ نفس اگر برا ہو جائے تو انسان بھی ظالم ہو جاتا ہے اور اس کو گندی غلط اور شیطانی قامی نظر آتے ہیں شیطان ہی مطلب اس کے احسان پر حاوی رہتا ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا جاتے جاتے واقعہ سناتی ہوں شیطان کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے کام شیطان کرواتا ہے نہیں شیطان کہتا ہے کہ میں صرف انگلی یا میں صرف انسان کو چھیڑتا ہوں اور انسان چھیڑ جاتا ہے Garros ایک حلوائی ایک مٹھائی والے کی دکان تھی اور سامنے ایک گوشت والے کی دکان تھی ایک حلوائی کی دکان سامنے ایک گوشت والے کی دکان تھی اب جو حلوائی کی دکان پہ جو حلوائی تھا یا مٹھائی بنانے والا تھا اس نے بہت سارا چینی کا شیرہ جسے مطلب کہ چاشنی بھی کہتے ہیں اور شیرہ بھی کہتے ہیں تو وہ اس نے کڑائیں میں تیار کیا ہوا تھا بہت بڑے کڑائیں میں اس نے تیار کیا ہوا تھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے کڑھائی کے اوپر بالکل اوپر جو انسا ہے نا چھپکلی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو گوشت والا تھا اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ اگر یہ چھپکلی اس کے کڑائیں میں گر گئی تو اس کے اتنی ساری محنت بھی ضائع ہو گی اور اس کے اتنی سارے پیسے بھی ضائع ہو گئے کیوں نہ میں چھپکلی کو بھگا دوں اب شیطان جو بیٹھا ہوانا یہ شیطانی کر رہا تھا آپ دیکھیں میں بابا شیطان اور شیطانی جیسے بچوں کو نے کہتے ہیں بچہ بوش شیطان ہے وہ شیطان کیوں اس کے پر شیطان کا بہت زیادہ اثر اور سائے ہوتا ہے تو اسی طرح وہ جو گوشت والا تھا حالانکہ وہ اس کی چاہت میں یا اس کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اس کا نقصان اور اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ چھپکلی ہیچے گر جائے گی اب اس نے کیا کیا اپنی جوتی جلدی سے اس کو کچھ نہ سوجا اس نے اپنی جوتی اٹھا آ کے تو اس چھپکلی کو ماری کس نے ماری جو کسائی تھا کسائب تھا اب شیطان کو شیطانی سوجی شیطان کو شیطانی سوجی تو مزاق کو بھی شیطانی کہتے ہیں اور شیطان کو بھی شیطانی سوجی تو اس نے کیا کیا اس نے شیرے کی ایک انگلی کڑائے میں سے لگا کے تو وہ چھپکلی کے رستے میں لگا دی جیسے ہی چھپکلی وہاں سے بھاگی تو اس نے جو چھپکلی تھی وہ شیرے کی طرف یعنی شیرہ لگا تو اس کو چاٹنے کے لیے جب بھاگی تو وہ اتنی تیزی جب اس نے جوتی ماری تو وہ چھپکلی دھڑک سے وہ جو انسا ہے نا کڑائے میں چھپکلی بھی گرگی اور اس آدمی کی جوتی بھی گرگی کیا بھلا اس کو لگا کہ یہ اب کڑائے میں گرنے لگی ہے یہ بھاگی ہے تو یہ گرنے لگی حالکہ شیطان نے اس جنگل پر انگلی لگائی تھی شیرے کی تو اس نے کہا جو قصائے تو اس نے کہا کہ یہ اب گرنے لگی ہے یہ بھاگی ہے تو یہ گرے گی تو اس نے اپنی فورا جوتی اٹھا کے اس کو مارنے کی کوشش کی تو وہ جوتی جو انسا ہے تو اس کے شیرے میں گری کڑائے والے میں اور وہ جو چھپکلی تھی وہ بھی گرگی وہ یہ دیکھ کے تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی وہ لڑنے لگ پڑا جو کون لڑنے لگ پڑا حلوائی جو مطلب کہ مٹھائی تیار کرنے والا تھا لڑتے 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 بات اتنی پہنچ گئی کہ آپس میں ہاتھا پائی ہو گئی لڑائی ہو گئی اور کیا کیا کسائے والے نے چھوڑی نکال لی دو تین وار کیے اس کو اس نے مار دیا اور اس نے کیا کیا ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس کے تماغ میں مار دیا دونوں وقت پر ہی مر گئے کوئی ان کو چھوڑا نہ سکا اور لوگوں کے چھوڑانے سے پہلے ہی وہ دونوں مر گئے تو شیطان کا جو چیلہ تھا اس نے کہا کہ یہ آقا آپ نے کیا کیا تو شیطان نے کہا میں نے کیا کیا میرا کیا قصور تھا میں نے تو صرف انگلی لگائی تھی میں نے تو صرف انگلی لگائی تھی تو یہ یہ ان دونوں کا کام ہے میں نے تو صرف انگلی لگائی تھی میں تو کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں ہوں نہ ہی کبھی میرے پر الزام آئے گا کرنے والے مارنے والے قتل کرنے والے یہ خود ہیں کیونکہ ان میں اللہ کی رحمت کی کمی تھی صبر نہیں تھا اور بات کو سمجھنے کی دیری کی انہوں نے اور آپس میں ایک دوسرے کو مار دیا کیا ہوا دونوں کے گھر برباد تباہ برباد ہوگے تو اس لئے کہتی ہوں میرے پیارے بہنوں بھائیوں سوچنے کی ضرورت ہے اتنے پیاری پیاری باتوں سے بھی آپ کو میں سمجھاتی ہوں کہ اپنے دماغ سے سوچو کہ آپ کہاں غلطی کر رہے ہو کیا کہیں آپ شیطان کے پیروکار تو نہیں ہوں شیطان کا قبضہ تو نہیں آپ کے اوپر اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ بھائی آپ کو کرنے ہی کی اور حمد دیں کہ میرے ان باتوں کو آگے لوگوں تک پنچائے آپ کو حمد دیں ان وظائفوں کو میری باتوں کو سمجھنے کی اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی